دوبائی کا بکاس 1960 کے بعد تب پرارم ہوا جب یہاں تیل کی خوش ہوئی اس سے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا لیکن ماتر 50 ورسوں میں اتنی انتی کر لی کہ آج یہ بسو کے ساندار سہروں میں گنا جاتا ہے بسو کے مول نوواشیوں کو امیراتی کہا جاتا ہے یہ دوبائی کی کل زنسکیا کا ماتر 15% ہے سیس آبادی بیدیسی ہے جس میں ادھکانچ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیس اور فلیپنس سے آ کر دوبائی میں بسے دوبائی کے آبادی لگ بک 28 لیک ہے جس میں سے 43.4% لوگ بھارتے مول کے ہیں یہاں کی اوفیشل لینگویز اربیک ہے پر ادھک استعمال کی جانے والا باسا انگریجی ہے دوبائی کو بسو کا سب سے سرکسید سہر مانا جاتا ہے یہاں کرائم ریڈ 0% ہے یعنی کہ نا کے برابر ایسا یہاں لاغو سریا کانون کے کارن ہوا لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ دوبائی کی ارتبیوستہ میں سب سے بڑا حصہ تیل کا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے یہاں کی ارتبیوستہ میں تیل کا یوگدان ماتر 6% ہے یہاں راجوستہ کا مکشت شروط ٹوریز میں بزنس اور ریال اسٹیٹ ہے دونیا کے سب سے مہنگے سہروں میں دوبائی 22 میں استعمال پر آتا ہے دوبائی میں ایڈرس سسٹم نہیں ہوتا ہے اس کا عرض یہ فوا کہ یہاں کسی بھی چیتر کا پینکوٹ یا جبکوٹ نہیں ہوتا ہے کسی استعمال پر پہنچنا ہو تو اس کے قریب استعمال بلڈنگ کے نام سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے دوبائی میں سراب پر پرتی بند ہے بینہ لائسینس نہ یہاں سراب کھڑتی جا سکتی ہے اور نہ ہی گھر پر رکھی جا سکتی ہے سراب پینوں پر پرتی بند مسلمانوں پر لاغو ہے ویدیس اور انیہ دھرموں کی انویائیوں پر یہاں پرتی بند لاغو نہیں ہے دوبائی کے لوگ سیر اور چیتے جیسے جانور پالنے کے سوکن ہیں بسوہ کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ دوبائی میں ستت ہے اس امارت کا اندرمان ورس 2010 میں ہوا اور تب سے لے کر اب تک یہ بسوہ کی سب سے اونچی امارت ہے اس کی اونچائے 828 میٹر ہے جس میں 160 فلور ہیں اور 90 کلومیٹر دور سے بھی اس امارت کو دیکھا جا سکتا ہے بسوہ کی سب سے تیج لیفٹ دوبائی کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ میں ہے دوبائی کو سونے کا سہر بھی کہا جاتا ہے یعنی کی گوڈ آف سیڈی سونے کا بیاپار یہاں بڑے پرمانے پر ہوتا ہے یہاں سونے کی لگ بگ تین سو سے بھی زیادہ دکانے ہیں اور ان دکانوں میں ہر وقت دشتن سونا موجود رہتا ہے ورس 2013 میں بسوہ کی سونے کا بیاپار چالیس پرتیسہ دوبائی میں ہوا تھا اس ورس بکے سونے کو یدی ہاتھیوں سے تولا جائے تو وہ 166 ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہوگا